بسم اللہ الرحمن الرحیم بردستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیٹ اور سیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سپائرل کرب کے پسٹ پورشن انکومنگ کے بارے میں ہم آلڈی پڑھ چکے ہیں آج کی اس ویڈی میں ہم سپائرل کرب کی آؤٹ گوئنگ کے بارے میں پڑھیں گے میری سپائرل کرب کا سیکنڈ پورشن بھی سکسٹی میٹر لیندھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیے میری یہ سپائرل کرب سمیٹریکل سپائرل کرب کہلاتی ہے ڈیپرنٹ لیندھ والی سپائرل کرب کو ہم ان سمیٹریکل سپائرل کرب کہتے ہیں سیکنڈ پورشن میں سپائرل کرب جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹروٹ سٹیشن اسے کے ای کا نام دیتی ہے کے ای کے کوارڈینیٹ میرے پاس موجود ہیں نیکسٹ ہمیں ٹروٹ سٹیشن کے اندر کلکولیشن کرنے کے لیے ہریزنٹل کر کے سیکنڈ ٹینجن کی ڈیوی ایسی بی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ 168.33 مجھے دی گئی ہے چلتے ہوں ٹروٹ سٹیشن کے ڈیسپلے کی طرف فنکشنل بیج ٹو کے اندر مینیو کے بعد روڈ آپشن سلیکٹ کرتے ہوئے ہم سپائرل پروگرام کو رن کریں گے سپائرل کی ونڈو اوپن ہوگی تو اب ہم تھرڈ آپشن کو سلیکٹ کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس سپائرل کے ای کی ونڈو اوپن ہو جائے گی یعنی سیکنڈ پورشن کے سٹارٹ آف کروگرام کے کوارڈینیٹس ہم نے یہاں انٹر کرنے ہیں پکچر کے اندر سپائرل کروگرام کے سٹارٹ پوائنٹ پر کے ای کی کوارڈینیٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں انہی کوارڈینیٹس کو فالو کرتے ہوئے روڈ سٹیشن کے اندر ان کوارڈینیٹس کو ٹائپ کرنے کے بعد اوکے بٹن پرس کرنے گا تو ہمارے پاس نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی نئی ونڈو کے مطابق ہم نے ہاریزنٹل کر کے سیکنڈ ٹینجن کی ڈیوی ای سی بھی انٹر کرنے ہیں جو کہ وان سکسٹی ایٹ پوائنٹ ڈبل تری ہمیں دی گئی ہے ڈیوی ای سی بھی ٹائپ کرنے کے بعد اوکے بٹن پرس کریں گے تو ہمارے پاس نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی نئی ونڈو کے مطابق ہم نے سب سے پہلے اپنی سپائرل کارگ کی ڈیریکشن سیلیکٹ کرنی ہے میری سپائرل کارگ کی ڈیریکشن رائٹ سائیڈ ہے کیونکہ میری سپائرل کارگ کی لیند سکسٹی میٹر ہے اسی لیے سیکنڈ پورشن کا پیرامیٹر بھی نائیٹی فور پائنٹ ایٹ سکس ایٹ ہی ہے نیکسٹ ہم نے کے ای سے لے کر کے اے یعنی سپائرل لیند سکسٹی میٹر ٹائپ کرنے کے بعد سٹیشننگ کے اپشن میں زیرو اور سیٹ اوٹ پٹ میں زیرو رکھے ہوئے ہی اوکے بٹن پرس کر دینا ہے سپائرل کارگ کا تمام ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد اب ہم سپائرل کارگ کے سنٹر لائن اور آف سیٹ پر کسی بھی جگہ کے کوارڈینیٹس کلکولیٹ کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے سپائرل کارگ کی رائٹ سائیڈ پر ٹین میٹر کے دسٹس پر کوارڈینیٹس کلکولیٹ کروں گا اور اس کے بعد سپائرل کارگ کی لیپٹ سائیڈ پر سیم ٹین میٹر کے دسٹس پر کوارڈینیٹس کلکولیٹ کروں گا آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ بھی ٹائپ کرتے ہوئے دسٹس دے کر کوارڈینیٹس کلکولیٹ کر سکتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سپائرل کارگ کی سنٹر لائن کے کوارڈینیٹس کلکولیٹ کرنے کے لئے ہم سنٹر بٹن پریس کریں گے اور آف سیٹ کے کوارڈینیٹس کلکولیٹ کرنے کے لئے ورث بٹن پریس کریں گے سب سے پہلے میں سنٹر لائن کی سٹیشننگ چینج کروں گا سٹیشننگ چینج کرنے کے بعد ہم آف سیٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں سنٹر لائن کے اندر میں فار اگزمپل ٹین میٹر کی سٹیشننگ پر کوارڈینیٹس کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جو کوارڈینیٹس کالکولیٹ ہوئے ہیں یہ سنٹر لائن کے کوارڈینیٹس ہیں اس کے بعد میں ورد بٹن میں جا کر اوکی بٹن پریس کروں گے تو تب میرے آف سیٹ کے کوارڈینیٹس کالکولیٹ ہوں گے only just stationing change کرتے رہنا ہے میں نے right side 10 meter پر کوارڈینیٹس کالکولیٹ کرنے اس لیے میں نے ایک ہی دفعہ 10 type کیا ہوا ہے only just ورد مطلب میں جا کر اوکی بٹن پریس کر رہا ہوں تو میرے آف سیٹ کے کوارڈینیٹس کالکولیٹ ہو رہے ہیں اگر کسی بھائی کو spiral curve کی ڈرائنگ چاہیے تو مجھے کمنٹس میں منشن کریں میں انشاءاللہ spiral curve کی ڈرائنگ اپلوڈ کر دوں گا اور اگر کوئی بھائی manually coordinates کالکولیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کمنٹس میں منشن کریں انشاءاللہ ہم اپنی next ویڈیو میں spiral curve کے coordinates manually کالکولیٹ کرنا سیکھیں گے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے left side پر coordinates کالکولیٹ کرنے ہیں تو اپنے required distance کے ساتھ must ہے negative sign type کرتے ہوئے ok button پریس کرنا ہے تو تب ہمارے left side پر coordinates کالکولیٹ ہوں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ